موسیقی الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ وعلى آلہ و اصحابہ و منوالہ ناظرین خیر مقدم ہیں آپ کا غربانی کے مسائل آپ سنتے رہتے ہیں غربانی کے مسائل سے متعلق ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے اور اس میں کئی ساری بے احتیاطیاں ہم نے داخل کر لی ہیں جس کی وجہ سے ایک شرعی مقصد فوت ہو رہا ہے وہ کیا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے قربانی کی کھال کا مسرف کیا ہونا چاہیے دیکھئے اگر آپ اپنے جانور کی کھال خود اپنے مسرف میں لاتے ہیں دباغت دے کر اس کا دول بناتے ہیں مشکیزہ بناتے ہیں موزہ بناتے ہیں بیٹھ لے کے لیے کوئی اور چیز بناتے ہیں کوئی بھی چیز کسی بھی طرح سے جائز ہے درست ہے صحیح ہے لیکن آپ قربانی کی کھال کو جانور کٹائی کی مزدوری میں نہیں دے سکتے اسی طرح سے آپ کسی بھی مالدار کو نہیں دے سکتے کسی ایسے مسرف یہ نہیں دے سکتے جو مالداروں یا عام لوگوں کے لیے جاری کیا گیا ہو اس کے حق دار کون ہے اس کے حق دار ہیں اگر آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے ہیں غریب مسکین لوگ بچے بوڑے جوان مال عورت انتہائی درجہ غریب ہیں مدارہ مشکل ہے ایسے لوگوں کو آپ یہ چمڑا دے دیں بدقسمتی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے صحابہ اکرام ان کی خواتین چمڑے کو دباغت دینا جانتے تھے اور چمڑے کو اپنے بہت سارے استعمالات میں لاتے تھے آج پوری قوم چند لوگوں کو چھوڑ کر یہ کام نہیں جانتی کیسے اس کو دباغت دیا جائے کیسے اس کو کام میں لائے جائے اب مجموعی ہوگئی ہماری تو اب کوئی آدمی صحاب کو عجرت میں دے دے رہا ہے کوئی آدمی کوئی نہیں آیا تو اس کو اٹھا کر دے دیا اور بعض لوگ تو اتنی بہتیاتی کرتے ہیں کہ اس چمڑے کو اپنے یہاں ہی پڑا رہنے دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ سڑ جاتا ہے تو اس کو کورے میں پھینک دیتے ہیں یہ انتہائی درجے کی نالائکی ہے ایک اور بہتیاتی ہو رہی ہے این دعا نے دن خاص طور سے جب صحاب دستیاب نہیں ہوتا تو بعض لوگ ہو بھی زباہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی زباہ تو کر لیا لیکن آپ کو خال اتار نہ آتی نہیں تو جہاں سے تہاں سے خال چیر کے پھاڑ کے آپ نے اتار دی اور گوشت کاملے لیا خال کو آپ نے ردی کر دیا برواد کر دیا آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے اب یہ مارکیٹ میں پچاس پیسے کی بھی نہیں بکے گی آپ نے غریب کا مسکین کا حق مار لیا آپ یہ کہ کر کے نہیں ہم تو خودی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا ہے آپ کر لیتے ہیں لیکن سیف ہی لیجیے نا کسی سے کہ خال کیسے اتاری جاتی ہے اس میں کٹ نہ لگے وہ خراب نہ ہو تاکہ وہ چار پیسے کی بنی رہے کسی غریب مسکین کا کام چل جائے لیکن آپ پیسہ بچانے کے لیے بہادر بننے کے لیے آپ خال کو برماد کر دیتے ہیں یہ سواب کا کام نہیں آپ غریب اور مسکین کو کھال دے دیجئے وہ خود دباغت دے کر اس کو استعمال کرے یا بیچ دے ایسی جگہ بھی دی جا سکتی ہے کھال جہاں کھالیں کھٹی ہو رہی ہیں اور ان کو یک مشت بیچا جاتا ہے پھر اس پیسے کو غریب لوگوں کے مصرف میں لائے جاتا ہے وہ مدارس ہو یتیم خانے ہو یا کوئی دوسری چیز ہو لیکن مدارس اور یتیم خانے والے لوگوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کھال کا چرم قربانی کا جو پیسہ آئے گا وہ صرف غریب اور مسکین کے لیے اس کے مفاد میں استعمال ہوگا دیگر چیزوں میں اس کو یا دیگر لوگوں پر اس کو خرچ کرنا جائز نہیں ہے پھر ملتے ہیں ایک نئے مسئلے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا